یہ سیدھی تصویر ہے ہم آپ کو طوی بریج جمہو سے دکھا رہے ہیں جہاں آپ سے تھوڑی در پہلے بی ایس ایف اور سی ایس کے جو ایس پیرنٹس ہیں ان کے دوارہ پل کو ایک بار پھر بند کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی پورا یہ جو بریج تھا اسے بلوک کر دیا گیا تھا اور جلد سے جلد یہاں پر جمہو کشنی پلیس پہنچی اور یہاں انہیں ہٹانے کا جو ہے پورا پریاز کیا گیا ہے سیدھی تصویر ہے آپ کو ہم تبی جو جمہو کا ہے اس کی دکھا رہے ہیں اور یہاں یہ جمہو کشنی پلیس کی آپ دیکھ ستے گھاڑی ہے جس میں کچھ ایس پیرنٹس کو اس پر بھر دیا گیا ہے اور یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے کچھ ایس پیرنٹس کو یہاں لگا کر جو ہے جمہو کشنی پلیس کی طرف سے الگ کر دیا گیا ہے تاکہ یہاں پر جو ٹرافک ہے وہ سچاروں میں سے چل سکے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر جو لڑکے ہونے پورا جو ہے ابھی یہاں سے ہٹانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے لمبے وقت سے یہ جتنے بھی یوہ ہیں یہ پریاز کر رہے ہیں اپنی نوکری کو لے کر کہیں نہ کہیں ہماری ایڈجسٹمنٹ کی جائے تاکہ کچھ نہ کچھ ان کا جو ہے وہ نکل کے آئے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھکہ مکی پورے زور نگاکھیں تو یہاں بھی فیلہال ان لوگوں کو ہٹانے کی کوشش آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر سبھی جتنے بھی ایسپیرنس ہیں انہوں نے یہاں اس جمہو کشنی پولیس کی جو گاڑی ہے اس پر بھر دیا گیا ہے اور اور باقی جو لوگ ہیں انہیں یہاں سے تیتر بیتر کر دیا گیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایسپیرنس ہیں یہ دیکھئے جمہو کشنی پولیس کا پھر سے یہاں پر وہی پرداشن جو پہلے تھوڑی دن پہلے جو پرداشن آپ نے دیکھا تھا وہ بارڈر بٹیلین کے جو یوت تھے ایسپیرنس ہیں ان کے دورے یہ دیکھئے یہاں پر اٹھایا اور کسی نہ کسی طریقے سے یہاں ہٹانے کی کوشش جو ہے پوری کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے یہاں پر اور ابھی یہ پورے طریقے سے یہاں پر ابھی میس بن گیا ہے یہ تبی بریج کی بات کی جائے تو اب یہ سیدھے طور پر یہاں پر بھی پروٹیسٹ اور دھرنے یا پھر اس بریج کو کتنے خفا ہیں ایڈمیشیشن سے کتنے غصے میں ہیں یہ اسی سے آپ اندازر لگا سکتے ہیں کہ یوہا اب ماننے والے نہیں ہو صاف طور پر یہ یہاں پر ان کے دورہ یہ بہت ہی غلط ہے میں ڈاکٹر جی تندر سنگھ کو بار بار کہتا ہوں آپ نے جو اور یہ سیدھی تصویر ہے آپ کو جمہور تحمی بریج کی اب یہ دیکھ سکتے ہیں جمہور کشم بریج کی بس بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے اور اب انہیں اس بس میں بھر کر جو ہے ہٹایا جائے گا یوہا گصے میں نراش صاف طور پر ان کا یہی پریاز کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایڈمیشیشن تک جو ہے ان کی آواز پہنچے کسی نہ کسی طریقے سے آواز پہنچے اگر آرام سے نہیں پہنچ رہی ہے جو لمبے عرصے سے یہ حقال کرتے ہیں دھنے پر بیٹھتے ہیں اگر ویسے نہیں پہنچ رہی ہے تو اب اس طرح سے ہم اپنی آواز ایڈمیشیشن تک جو اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان تک پہنچانا ہے اور یہی اب طریقہ جو ہے وہ یوہاوں نے دھون لیا ہے بریج کو بلوک کرنا کیونکہ ایک ماتر یہ بریج اگر دیکھا جائے تو یہاں سے بکرم چونک جانے کا ہے اور یہ مین روڈ ہے اگر اسے بند کر دیا جاتا ہے تو آدھا جمہو یہی پر رک جاتا ہے اور سیدھی تصویر آپ دیکھئے وہاں لوگ زور زور سے اپنی بات کہتے ہوئے اپنی باتوں کو اوپر تک پہنچاتے ہوئے سیدھی تصویریں ہم آپ کو تبی بریج جو جمہو کا ہے اب یہ تبی بریج جو ہے اب یہ دھرن پردشنوں کے لیے اور یہ سیدھی تصویریں ہم آپ کو جمہو تبی بریج سے دکھا رہے تھے یہاں آپ اس طرف اگر دیکھیں یہاں اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہو تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہاں پر جو یوہا ہے وہ یہاں پر رکے ہوئے ہیں آدھو کو جمہو پولیس کے جو جوان ہیں انہوں نے بس میں بھر کر لٹا دیا اور آدھو کو یہاں پر جو ان کی جپسی تھی اس میں بھر کر لٹایا اور کوشش جو یہاں پر اسپیرنٹ کر رہے ہیں ان کا کوشش یہی ہے کہ بات ہماری ایک بات جو اوپر پہنچے ہماری بات سنے اور اس پر عمل کیا جائے چاہے وہ بارڈر بٹائلیون اسپیرنٹ کی بات کی جائے یا پھر باقی بچوں کی بات کی جائے سب بچے یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے وہ سنی جائے جہاں بارڈر بٹائلنٹ کے بچے چاہتے ہیں کہ ان کا جو پر ریٹن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے پولسیز کہاں جو ہے یہاں پرشاستن میں لیک ہو رہی ہیں کیا ایسی وجہ ہے ایک طرف سالجی سرکار کہہ رہی اور یہ دیکھئے سور گاڑی یہاں پر ان یواؤں کو اب الگ تھلگ تو کر دیا ہے اٹھا کر بھی لے گئے ہیں اور یہی پریاس ہے کہ اس جگہ کو اس روڑ کو اس پل کو خالی کروائے جائے تاکہ جو لوگ پیچھے اٹکے ہوئے ہیں جو پسے اٹکی ہوئی ہیں جو میٹنورز اٹکی ہوئی ہیں جو لوگ یہاں اس پل سے گزرنا چاہتے ہیں انہیں پرشانیوں کا سانہ نہ کرنا پڑے اب سیدھے طور پر یہاں معاملہ جو ہے وہ جمکشمی پلیس نے سنبھال لیا ہے لیکن بات یہی ہے یہ بچے پھر آئیں گے پھر یہاں پر پردرشن ہوگا پھر یہ پل بند کر دیا جائے گا پھر جمکشمی پلیس کے لوگ آئیں گے ان کے ساتھ دھکا مکی ہوگی ہاتھا پائی کی جائے گی اٹھا اٹھا کر انہیں کو لے جائے جائے گا جہاں اس بچوں کے کپڑے بھی پھٹیں گے چوٹے بھی آئیں گی اور پلیس کا تو کام ہے جو آرڈر ہے وہ مینٹین کرنا ہے ہم ان کو بھی دوش نہیں دے سکتے لیکن بات یہی ہے کیا یواؤں کا یہی بھوشے ہیں کیا یواؤں کو یہ دینا چاہتی ہے سرکار کیا یواؤں کے لیے یہی پالسیز بن رہی تھی کہ آپ جو بے روزگاری دور کرنے کی بات کہہ رہے ہیں تو اس طرح سے روڑ پر بے روزگاری آپ کو دکھ رہی ہے بچے لگاتار اپنا پریاس بھوکھڑ دال کر کے بھی بتا چکے ہیں اتنے دنوں تک بی ایس 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 والے جتنے بھی جو ایسٹرنٹ تھے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ترکوٹا مگر میں ان کا ہیڈ آفیس ہے وہاں اس کے باہر بیٹھے رہے کئی منسٹر وہاں پر آئے کئی سلسطائیں وہاں پر آئی لیکن ایڈنٹیسن کی طرف سے کچھ نہیں ہوا نہ ہی وہاں جہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے سامنے جو ہیڈ کوارٹر ہے بی جے پی کا ان کی طرف سے بھی کچھ نہیں ہوا ان بچوں کو گزجا پرشاصل سے زیادہ جو ہے وہ بی جے پی پر ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بھروسہ بی جے پی سرکار دیتی ہے اس پر خرا نہیں اترتی ہے کہیں نہ کہیں کہ یہی کہنا اور باتوں میں صاف انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو ووڈ بینک کی وہ بات کر رہے ہیں بی جے پی والے آنے والے سامنے میں شاید ہی ان کو وہ اس طرح سے ملے گا اور جو پچاس سٹیٹوں کی بات کی جا رہی ہے اس سے وہ شاید بنچت ہی رہ جائیں گے اور سیزی تصویریں ہم آپ کو یہی سے دکھا رہے تھے یہاں سے پورا جو ہے یہ پول خالی کر دیا گیا ہے اور یہاں پر ٹرافک پولیس اور جمک پولیس ہے گاڑی اب سوچار روز سے چل رہی ہے لیکن بات سمجھنے والی ہوگی اگر الجی پرشاسن جب تھوڑے دن پہلے ابھی بہت سارے اناؤگریشن ہوئے یہاں پر اگر میں بتا دوں وہاں پر تبی ریور فرنڈ کو لے کر سامنے جو توتھا پول ہے وہاں پر اناؤگریشن ہمارے الجی صاحب دورا کی گئی اس کے ساتھ ہی الگ الگ بہت سارے پروجیکٹ لائے جا رہے ہیں جمک کو سمارٹ بنایا جا رہا ہے پارکنگ سمارٹ کی جا رہی ہے اور بہت ساری چیزیں لائے جا رہی ہیں لیکن پولیسی بھی کہی جا رہی ہے کہ ہم پولیسی بھی لائے ہیں یوہوں کے لیے ان کے سکیمز لائے جا رہی ہیں کہ آپ اپنا پرائیوٹ کام سٹارٹ کریے ہم آپ کو اس کے تحت یہ سکیم کے تحت آپ کو لون مل جائے گا یا کچھ نہ کچھ ان کو بینفٹ ملے گا لیکن جو یوہ یہاں سرکو پر پرداشن کر رہے ہیں جنہوں نے وہ ساری ریکروٹمنٹ جو پولسیز رہتی ہے گومنٹ جاپ کے لیے اس کو فالو کیا تھا کیا ان کے ساتھ جسٹس ہو رہا ہے اگر یہ جسٹس ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں ہم لائے کر رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا سرکار کو بار بار یہی کہا آتے ہیں بار بار میڈیا میں یہ لوگ آتے ہیں بار بار اس طرح کا پرداشن ہوتا ہے اور یہی تصویریں آپ کو آج دیکھیں گی یہی تصویریں آپ کو بعد میں بھی دیکھنے کو ملے گی لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے اب دیکھیں گے دیکھا دیکھیں چلیے نمشکار